سبر کے اجروف فضائل زمزم نگر حیدراباد باب الاسلام سن پاکستان کے بیمار اسلامی بھائیوں کی عیادت مادنی منو کا باپا جان سے سوال آپ روٹی کیوں ہیں؟ باپا جان کا جواب رمضان کے گزرنے کی آدمیں باپا جان نے عیدی بھی عنایت فرمائی مادنی مذاکرہ بعد زہر و تراوی دیکھئے جس میں باپا نے سچ سچ اور صرف سچ کی ترغیب دلائی آپ نیتیں کروانے کے بعد جو عیسالِ ثواب کرتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ عیسالِ ثواب بزادے خودِ کارِ ثواب ہے اور جن جن کو عیسالِ ثواب کرتے ہیں ان کو ثواب پہنچتا ہے اپنے ثواب میں کمی آتی نہیں بلکہ اپنا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے بابا کارڈ لگایا آپ نے یہ نیا کارڈ ابھی ابھی ایک میرے کو ملا ہے جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے جھوٹ کے تعلق سے یہ اس میں ایک تو ہے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے میں اس کے ساتھ چل دیا میں نے دو آدمی دیکھے ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹا تھا کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زمبور تھا جسے وہ بیٹے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گودی تک کیر دیتا پھر زمبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر کیرتا اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حیلت پر لوٹ آتا میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا فرمانِ حتیمِ اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا تو یہ دیکھئے کہ جھوٹ کا عذاب کتنا ساتھ یہاں جھوٹ تو ہمارے ہاں اتنا ہمیں اتنا ہمیں کہ غیبت بھی کیا عام ہوگی مجھے تو غیبت سے زیادہ جھوٹ عام لگ رہا ہے اتنا عام بات بات پہ بس جھوٹ بولنے سے جان جلدی جھوٹی آتی یہ بس آئی لیکن حقیقت میں جھوٹتی نہیں جان پھستی ہے اب تک جتنے بھی جھوٹ بولیں ہم سب اس سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنی زندگی بس سچائی پر چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ بولنا نہیں ہے چلیں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار بھی جھوٹ بولا ہے یا جھوٹ کی تائید کی ہے اس سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آئندہ جھوٹ سے بچوں گا فلسطین سمیت دنیا کے کئی مسلمانوں کے لئے مسائل ہو رہے ہیں اب دعا کر دیں باپا وہاں کے مسلمان بھی بہت تکلیف ہیں فلسطین بیت المقدس بہن عبدالحبی بھائی اس وقت باپا وہاں پر شدید بمباری ہو رہی ہے رمضان کے ان روزوں کے عالم میں روزانہ کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں اور تیاروں کے ذریعے بمباری ہو رہی ہے باپا پوری دنیا میں ان کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں آپ بھی دعا فرما دیں یا معتقفین بھی ہیں ہمارے وہ مظلوم بھائی ہیں اور اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دشمنان اسلام سے مسلمانوں کو نجات بخش اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا مو کالا کر دیں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے نواز دیں مائے رمضان کا صدقہ مسلمانوں کی حفاظت ہے آمین یا رب بھائی کریں آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی ونور عرشی سیدین آبو مولانا محمد وآلہ وصحبہی اجمعین برحمتک یا رحم الرحم لا الہی الدلہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام ہے علیہ سفادری تدبیر تیری قام ہے علیہ سفادری میرا تعلق زلہ میاں والی سے ہے میرا نام جعویب اختر اتاری ہے آمین محمد کلیم اتاری آمین بانگلہ دیشہر شہور سید پورتے کے عشد تھی تیریز دین ارتکاف کو آٹ جنو محمد ندیم اتاری میرا نام فیصل ہے میرا تعلق سرگودہ سے محمد حسان اختر اسلامی بہن کا ایک سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بابا میں نماز پڑتی ہوں قرآن پاک پڑتی ہوں لیکن مجھے روحانیت نہیں ملتی اس کی کیا وجہ ہے اس بارے میں رہنمائے فرما دیں دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تو اس طرح مطبع کہ پھر روحانیت داخل ہوگی انشاءاللہ چھوٹ غیبت گالی گلوچ اور نہ جانے کیا کیا ہے اس میں سائی بہنیں بیچاریاں کم نہیں ہوتی مردوں سے دو قدم آگے ہوتی ہیں کئی سائی بہنیں وہ جیبت کرنے میں جھوٹ بولنے میں علم کم ہوتا ہے علم کم ہوتا ہے اکثر سمجھ کم ہوتی ہے ان میں یہ زیادہ گناہوں میں پڑی ہوتی ہیں روحانیت کہاں سے آئی ہے اور یہ سب جانتی ہیں سب جانتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے ہماری کیفیت کیا ہے کہ آج کل کے نوجوان جدید ٹکنالوجی جہاز کار موٹسیکل موبائل فون لیکٹ اپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں کسی بوڑے شخص کا اس پر افسوس کرنا کیسا ہے ہم کو یہ حسرت کہاں ہم جوان ہوتے تو یوں کرتے اور خوب سیرو تفریہ کرتے چھلانگیں مارتے اور پہ تیرا کی کرتے اور اس سے لڑتے اور اس کو ٹھوسا مارتے باڈی بیلنگ کرتے اب بڑے ہو گئے اب کچھ نہیں کرتے ورزی چیک کی بھی تھی لیکن اب وہ بھی سب ختم ہو گئے اب جان نہیں چلتی یہ حسرتیں اچھی نہیں ہیں حسرت نیکوں کو دیکھ کر حسرت ہو جو ہم سے زیادہ نیک ہو کہ کچھ ہم بھی اس کی طرح نیک ہوتے ہیں بابا آپ آج جیس میں کیوں روتے ہیں مجھے رمضان شریف سے بہت محبت ہے تو یہ جب جانے لگتا ہے تو مجھے اس کا بہت غم ہوتا ہے رنج ہوتا ہے تو یوں مطلب رونا آتا ہے میں روتا ہوں حتیٰ کہ مدنی منع بھی وہ اس سے مطمئن ہونا کیونکہ رونے کا سبب اور اگر یہ مدنی منع رہے اپنے ساتھ تو انشاءاللہ یہ پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے میرا سوال یہ ہے رمضان میں بچے کونسی باز کریں بچے بھی نماز پڑھیں کیونکہ یہ سمجھ دار ہیں نماز پڑھیں ترابی پڑھیں اگر سات سال کی عمر ہو چکی ہے تو روزے رکھنے کی طاقت ہے تو بے شک سارے ہی روزے رکھیں ایک نبی علیہ السلام جو بیماری کے تعلق سے مشہور ہیں حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی جنہ علیہ السلام تو ان کے شہزادوں کی امی ان کی زوجہ محترمہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی کیا کوئی ان محترمہ کا نام بتا سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب ہے بی بی رحیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ جواب درست ہے رحمہ ایسے رحمت بی بی رحمت ان کا نام تھا رحمت اللہ تعالی علیہ